ہلو دوستو سواگت ہے آپ کو ہمارے آج کے اس ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج ہم آپ کو اپنی ٹاپک سے تھوڑا سا کچھ ہٹکے بتانے والے ہیں تو کچھ ہٹکے جاننے کے لیے جہاں بھی اپنے موبائل فون کے سکرین سے سٹ جائیں تو آئیے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے چیز بتاتے ہیں جسے آپ نے ہر روج کیا ہوگا اس سے ہر روج آپ کا سامنا ہوتا ہوگا لیکن آپ نے کبھی گوھر نہیں کیا ہوگا دوستو ہم بات کر رہے ہیں روٹی کی جیسا آپ نے تھمڈیل میں دیکھا ہوگا جہاں بلکل روٹی کے پیچھے بھی ایک سائنس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گیہوں کی روٹی پھول جاتی ہے اور مکے اتھو باجرے کی روٹی جو ہوتی وہ نہیں پھولتی ہے آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں تو اس سوال کا جواب جانے کے لئے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں میں پروٹین پائے جاتا ہے اور جب ہم گیہوں کے آٹوں میں پانی ملا کر اسے گوتھتے ہیں تو گیہوں میں سامل پروٹین سے ایک لچیری پرت بن جاتی ہے جسے ہم لاسا یا پھر گلوٹین کہتے ہیں اور دوستو گلوٹین کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اندر کاربن ڈاکسائیڈ سوک لیتی ہے اور اسی کاربن ڈاکسائیڈ کی وجہ سے آٹھا گوتھے ہونے کے بعد تھوڑی سی پھولی ہوئی رہتی ہے دیکھیں جب ہم اسے روٹی کو توے پہ سیکھتے ہیں تو اس کے بھیتر موجود کاربن ڈاکسائیڈ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اس کارن سے روٹی کا اوپڑی بھاگ پھول جاتا ہے اور پھر جب ہم روٹی کو پلٹ دیتے ہیں تو روٹی کے دوسری سائیڈ بھی پھول جاتی ہے اور پورا کاربن ڈاکسائیڈ روٹی کے ان دو پڑتوں کے بیچ جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روٹی پھول جاتی ہے جو کہ یہ مکہ اور باجرے کی روٹیوں کے ساتھ بلکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان میں پروٹین کم با جاتا ہے اور جن میں پروٹین کم با جاتا ہے ان میں گلوٹین کم بنتا ہے اور جن میں گلوٹین نہیں بنتا ہے یا پھر کم بنتا ہے ان میں کاربن ڈاک سا ڈیڈراب نہیں ہوتا ہے اور جس میں کاربن ڈاک نٹ اپ جار بھی نہیں ہوگا تو وہ روٹی نہیں پھولے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے پوڑی طرح سے کہ یہوں کی روٹی کیوں پھول جاتی ہے اور مکہ کی روٹی کیوں نہیں پھول پاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کیے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ آنے چاہیے اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو آسا کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جائے ہندھ دھنیواد تینک یو